اسلام علیکم ناظرین کے بین نیوز کی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہونی حقا نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر ملک پیٹ پولیس نے ریڈ کرو سوسائٹی کے تاؤن سے پی ایس ملک پیٹ میں بلڈ ڈونیشن کیمپ کا انخواد کیا ملک پیٹ کے عملہ اور چھتنیا انسٹیوٹ آف پولیس کے طلبہ اور مخامی لوگوں نے اس تقریب میں حصہ لیا کل 142 افراد نے اپنا خون کا دیا کیا ایم رمیش آئی پی ایس جیٹی کمیشنر آف پولیس ایچ ایف اے سی اسٹ زون اور ہرسری کے مرلی دھر ایڈیشنل ڈی سی پی اسٹ زون سٹیٹ ریڈ کروس سوسائٹی کے پریشانت پی آر او اور این وینکٹ رامنہ اے سی پی ملک پیٹ ڈیویشن کے سندواس اے سی چو ملک پیٹ ڈی نینو نائک ڈی آئی اور ملک پیٹ تھانے کے دیگر عملے نے اس پروگرام میں حصہ لیا تلنگانہ خانصاص اسمبلی میں اختیار کی گئے انڈین سٹامپ تلنگانہ امنٹمنٹ ترمیمی ایکٹ دو ہزارے کیس کو صدر جمہوریہ کی جانب سے منظور کیے جانے کے بعد تلنگانہ میں کسی مقصد کے لیے حلف نامے پر سلف ڈیکلیریشن کے لیے موجودہ خیمت 20 روپے کے سٹیمپ پر سے 100 روپے ہوگی کسی بھی رقمی معاملات کے لیے اقلتہ دن سٹیمپ خد ربیس پیسے کے بچے ایک روپے ہوگی وزیر امارت و شورا وی پریشانت رڈی نے چیف منسٹر کے چندر شکھرا کے جانب سے یہ بل پیش کرتے ہوئے کہا کہ سٹیمپ ڈیوٹی شرحوں میں الہدہ تلنگانہ ریاست میں نظر ثانی نہیں کی گئی تھی اور کابینا نے سٹیمپ ڈیوٹی میں اضافے کے کنے منظوری دی وزیر نے کہا کہ 20 روپے کے سٹیمپ پیپرز اور 20 پیسے کے ریونیو سٹیمپ کا ریاست میں کئی دہوں تک استعمال ہوتا رہا تاہم انہوں نے کہا کہ چونکہ یہ ایک مرکزی خانون ہے اس لیے صدر جمہوریہ نے اس کی منظوری دی ہے وزیر نے کہا کہ معاملاتوں کے موجودہ 18 زمروں کے لیے سٹیمپ ڈیوٹی شرحوں میں اضافہ کرنے کی بل میں تجویز رکھی گئی اس کے علاوہ ساتھ نئی معاملاتوں جیسے اشتہار ماس میڈیا ایگرمنٹز تلیکاسٹنگ اور برادکاسٹنگ کانٹریکٹس کو اس خانون میں لانے کی تجویز ہے تلبہ برادری نے خان کی انجنئرنگ کالیجز سبی زمرے میں داخلی کی اہلیت کے باوجود داخلہ نہ دینے کا الزام کیا ہے درخواستیں خبول کرنے تیار نہیں ہیں اور نہ ہی استرادات کی وجہ بتائی جا رہی کم رینکس والے تلبہ کو داخلہ دینے پر حیرت کا اظہار کر رہے ریاست میں داخلوں اور فیس کو کنٹرول کرنے والی کمیچی کو ایک ہفتے میں چوپن درخواستیں ملی شکایت کنندہ تلبہ ایک سے زائد کالیجز میں درخواستیں دے چکے ہیں جس پر کمیچی نے مختلف کالیجز کو نوٹس روانہ کر کے رینکس کی بنیاد پر داخلہ نہ دینے کی وضاحت تلقی کمیچی آفیس سے رجوع ہونے والے جے ای ای منس میں رینکس حاصل کر چکے ہیں خواہیت کی مطابق بھی زمرے کی انجنئرنگ نشستیں پہلے جے ای ای سے بچ جاتی ہیں تو انٹرمارکس میں میرٹ کی بنیاد پر مختص کی جاتی ہیں تاہم خانگی کالیجز پر مرمانی فیصلے کر کے نشستیں فروخت کرنے کے الزامات آئید ہو رہے ہیں ٹی ایس ایف آر سی صدنشی ان پی سورو پرڈی نے کہا ہے کہ بیز زمرے میں نشستوں پہ داخلی کے دوران خواہیت پر سختی سے عمل ہونا چاہیے اس کی خانگی انجنئرنگ کالیجز انتظامیوں کو سختی سے ہدایت دی گئی داخلے کے اہر طلبہ کو بہر صورت میں داخلہ ملنا چاہیے مینجمنٹ کوٹے میں نشستوں کی بھرتی کے تعلق سے تمام خانگی کالیجز پندرہ آکٹوبر تک تلنگانہ ہائر ایڈوکیشن کی تفصیلات پیش کریں ریاستی وزیر برخی جگدیش ریڈی نے ارکان اسمبلی سے اپلیل کی ہے کہ وہ عوام کو اپنے مخام پر مکانات کی چھتوں پر سولار پاور جنریشن شمسی توانائی کی پیداوار کی ترقیب دیں اور انہوں نے تمام ارکان پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے حلقے کے تمام سکولوں کی چھتوں پر سولار سسٹم کی تنصیب کا جائزہ لے تھیاریس ارکان جی کشور کمار کے محیش ریڈی اور ڈیگر کے جوابہ دیتے ہوئے جگدیش ریڈی نے کہا ہے کہ یکم ستمبر تک ریاست میں تین ہزار نو سو تیرہ ایم ڈیبلو کے گنجائش کے سولار پاور پینل نزب کیے جا چکے ہیں جبکہ 128 وینڈ پاور نزب میں سال 2022 تک 6246 ایم ڈیبلو کے گنجائش کے ماحول اور حامل سولار پاور پینل کی تنصیب کا نشانہ رکھا گیا سولار روف ٹاپ پروجیکٹس کی ترقیب دی جا رہی ہے انہوں نے کہا ہے کہ حکومت وینڈ پاور کی خوصلہ فسائی کر رہی اس کے لیے بہت کم وسائل کی ضرورت رہتی ہے ہیدرباد رنگارڈی اور میدک ازلا میں چند پہاڑی علاقوں میں وینڈ پاور پروجیکٹس کو شروع کیا کیا ہے ناظرین وقت تو چلا ایک چھوٹے سے برک کا برک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ چاری رہے گا جرمنٹین ہسپیٹل اورتوپیڈک سے متعلق ہر مریض یہاں شفایاب انعامیافتہ ڈاکٹر میر جواد زارخان سینئر اورتوپیڈک سرجن ایڈوانس آپریشن تھیٹر آئی سی یو ڈیجیٹل ایکس ری لیبوریٹری فیزیو تھرپی فارمسی شیرنگ اور پرائیویٹ رومز لیڈی ڈاکٹرز اور ڈاکٹر ارجمن سلطانہ گینیکولوجسٹ کے خدمات حاصل واجبی فیس اور مکمین سہولیات سے ہزاروں مطمئن ایمبلن سے آ رہاستہ جرمنٹین اورتوپیڈک ہسپیٹل پیلر نمبر ایک سو پچاس اتاپور نیو سنسٹی ڈیولپرز کی ایک اور پیشکش جہانگیر پیٹ درگاہ کی دامن میں عبادی کے بیچوں بیچ تمام سہولتوں سے آ رہاستہ ائرپورٹ سے صرف 20 منٹ ڈرائیف پر ایل بی پریساد آئی ہسپیٹل اور ناٹ کو فارما کے خریب کمرشل اینڈ ریسیڈنشل پلوٹس ایک سو اکیس سکوائر یارڈ پلوٹس ایزی سٹارنمنٹ گرام پنچت اپروف لے آؤٹ کنورشن لینڈ ہنڈرڈ پرسنٹ واسطو سپورٹ ریجیسٹریشن کلیر ٹائٹل تین یار سیکیورٹی واتر ایلیکٹریسٹی پچیس سے تیس فٹ روڈ سکول ٹرانسپورٹ فیسیلیٹی گیچٹ کمیونٹی گھر بنتا ہے ارادوں سے اور آپ کی ارادوں کو پورا کریں نیوز سن سٹی ڈیولپرز تو جلدی آئیے اور اپنا پلوٹ بک کروائیے نیوز سن سٹی ڈیولپرز اپوزیٹ چوائس فنکشن ہال چندرین گھٹا بڑھلا گھڑا ہیتربار کانٹیکٹ نمبر نائن ایک فور ایٹ ون ایٹ ڈبل سیون ایٹ زیرو اور سکس تری زیرو تری سیون ون زیرو ڈبل ایٹ ٹو پرکے بات کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مختم ہے بڑھتے ہیں مزید خبروں کے جانے جلپلی مینسپارٹی کے ایریا امرین کولنی آفرین کولنی ڈریم سٹی گرین سٹی میٹرو سٹی اور نبیل کولنی کا وزیر تعلیم سبیتہ اندرہ رڈی نے رات کے بارش کی وجہ سے جو لوگ پریشان ہوئے ان سے ملاخات کرتے ہوئے سبیتہ اندرہ رڈی نے پورے ایریا کے تفصیلی دورہ کیا اور کہا کہ یہاں کے کاموں کا اس انڈی پی کے تحت بجٹ سانکشن ہوا ہے جو کہ یہ مہینے کی چودہ یا پندہ تاریخ کو ٹنڈر ہوتے ہی یہاں کی پوری پریشانی دور ہو جائے گی اس موقع پر جل پلی چیئرمن عبداللہ بن احمد سادی نمائندہ وائس چیئرمن سید یوسف پٹیل جل پلی میونسپالٹی کمیشنر جی پی کمار کانسلر احمد کسادی زفر بوم کے علاوہ دیگر لوگ بھی موجود تھے مللی یہ روز گوڑا سیم آدھے وید آنگ ورشم ہوچچی سرونڈنیگ لاؤنی کوندی کالنی سماندی سمس راوڑ جل پلی چیئرمن گار کانسل سندر گل یہ روز یہ کالنی کالنی آٹ روچ چیئرمن وائس جل شہرمن آدھے جس سندر موسیقی 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 تلنگانہ کے وزیرالہ کی چندر شیخ حرارہ نے اعلان کیا ہے کہ انقریب ایک نئی اسکیم کا اعلان کیا جائے گا جس کے تحت عوام کو ان کے ذاتی اراضی پر مکان کی تعمیر کے لیے حکومت کی جانب سے امداد دی جائے گی چیف فرمینسٹر نے کہا ہے کہ ذاتی اراضی پر مکانات کی تعمیر سے متعلق اسکیم کا انقریب آغاز ہوگا ہر اسمبلی حلقے میں ایک ہزار تا پندرہ سو افراد کا اسکیم کے تحت احاطہ کیا جائے گا انہوں نے کہا ہے کہ اسکیم کی تفصیلات اور رہنمائنہ خطوط کو جلد خطیعت دی جائے گی چیف فرمینسٹر نے کہا ہے کہ دہی زمانہ تروزگار اسکیم کے فیلڈ اسسٹنٹ کی ملازمتوں کی بحالی کا حکومت جائزہ لے گی انہوں نے کہا ہے کہ فیلڈ اسسٹنٹ کی برخواستگی کے باوجود اسکیم کے خرچ میں اضافہ ہوا ہے انہوں نے کہا ہے کہ حکومت اسکیمات پر شفافیت سے عملہ واری کے حق میں ہیں انہوں نے کہا ہے کہ کانگریس خائدین اپنے دس سالہ دور اختدار میں ترقیاتی اور فلاحی اخدمات کے بارے میں بلند بانگ دعوے کر رہے ہیں جبکہ ٹیارس نے محض سات سالوں میں ترقی اور فلاو بہبود میں ملک کی تمام ریاستوں کو پیچھے چھوڑ دیا تلنگانہ کے وزیر داخلہ محمد محمد علی نے پرانے شہر میں برخے سربراہی کے موقف پر اہدداروں کو ضروری ہدایت جاری کرنے کا تیخندیا اور کہا کہ برخے سربراہی میں خلل سے متعلق شکایت کی یکسوئی کی جائے گی انہوں نے کہا ہے کہ دوہزار گیارہ سے ساؤت زون کے علاقے میں برخے سربراہی میں بے قائدگی کا تسلسل جاری ہے سابق میں حکومت نے ارکان اسمبلی کا جلاس طلب کرتے ہوئے صورتحال کو بہتر بنانے کی کوشش کی تھی انہوں نے کہا ہے کہ پرانے شہر میں اہدداروں کی لاپرواہی کے سبب سبسٹریشن کی منظوری کے باوجود تنصیب کا کام انجام نہیں دیا گیا انہوں نے کہا ہے کہ پرانے شہر میں حلق اسمبلی آقدپرا کے تحت روزانہ کئی گھنٹوں تک برخے سربراہی میں قلل سے عوام کو مشکلات کا سامنا ہے حکومت ریاست میں برخے سربراہی میں بہتری کا دعویٰ کر رہی لیکن شہر کا ساؤت زون علاقہ ابھی بھی توجہ کا طالب ہے وزر داخلہ محمد محمد علی نے برخے سربراہی بہتر بنانے کیلئے ضروری اقدامات کا تیکھن دیا رچا کنڈا کمیشنر ایٹ وہ رچا کنڈا ٹرافک ڈیسپین نے ان کی ہدایت پر ان ایف سی چراہے پر کشائی گڑا ٹرافک اور اوپل ٹرافک پلس کی گاڑیوں کے مہینے کے حصے کے طور پر ہٹائی گئے نمبر پلیٹوں اور بغیر نمبروں والی تقریباً 130 گاڑیاں سبت کلی پولس نے کہا کہ وہ ان لوگوں کے خلاف خانونی کاروائی کریں گے جو اس سے پہلے بھی بغیر نمبر پلیٹ کی گاڑیاں چلایا کرتے تھے شہر ہیدرباد کی علاقے نامپلی میں واقعے گورنمنٹ ہسپیٹل کے پاس ایک لیبر اڈا موجود ہے وہاں پر ایک خوفناک سڑک حادثہ پیش آیا جہاں پر انڈیکا کار نے ہائی سپیٹ گاڑی چلاتے ہوئے ڈسکوری کار کو ٹک کرتے تھی انڈیکا کار چلانے والا انڈر ایج بتایا گیا ہے اور بارش ہونے کے سبب اسے بچے کو نظر نہیں آیا اور اس نے کار کو ٹک کرتے تھی بتایا گیا ہے کہ اس لڑکے کے پاس لائسنس بھی موجود نہیں تھا تاہم اس دوران کوئی جانی نقصان نہیں ہوا البتہ مانی نقصان ضرور ہوا ہے حبیب نگر پولیس نے اس سلسلے میں کیس ترچ کر لیا ہے اور تیخیخات بھی شروع کرتی لیل اسٹیٹ کی دنیا میں پہلی بار ڈائیمنڈ کنسٹرکشنز اینڈ ڈیولپرز کی فخریہ پیشکش ہنڈر سکوار یارڈز کی خریداری پر ریجسٹری مفت پائیں یہ پیشکش محدود ہے جے پی ڈائیمنڈ ہیلز فیز ون کی شاندار کامیابی کے بعد ڈائیمنڈ کنسٹرکشنز اینڈ ڈیولپرز کی چیئرمین ہاپیز محمد جعفر کی ایک اور مائناس پیشکش فیز ڈو اور فیز ڈری ہنڈر سکوار یارڈز پلوٹ چار لاکھ اور پانچ لاکھ میں دستیاب ہے جہاگیر پیل دکاہ کے داون میں مقابلے رہائی شعبادی سے متصل ایلیکٹری سٹی، واتر، بیٹی روڈز، پارک، فوٹ بات، آٹی سی بس، شجرکاری اور مسجد کی سہوڑیت کے ساتھ گرام پنچائت اپروڈ لے آؤٹ، کلیر ٹائٹل، سپورٹ ریجسٹریشن، گیٹڈ کمینتی، کثور منڈل شمشاباد ائرپورٹ سے بہت پچیس منٹ کی دوری پر بکیں جاری ہے جلد از جلد ربط پیدا کریں ڈائمنڈ کنسٹرکشن سے ڈیولپرز بیر آلم ٹینک، انساری روڈ، ہیدر آباد اسے کے ساتھ خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے اللہ حافظ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریٹ کرر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے جس سے آپ کو تازہ تازہ اپ ڈیٹ ملتی رہے